پیتا پرمیسر تو آج ان وچنوں کے مادہم سے اور فراتنا کے دورہ آپ یہ سمجھ جائیں گے پرسر میری جین میں کم مجھے آسیز کرے گا کم مجھے پلیس کرے گا تو ویڈیو کے ان تک جرور بنے رہے گا کہ پرسر آپ کو بہت سامر دے گا آپ کو بہت طاقت دے گا میں بسواز کرتا ہوں کہ آج میرے مسیح بھائیوین کے جین میں ہر ایک بات سمجھ میں آئے گی جو پرمیسر کی اور سے مجھے وچن دیا گیا ہے اور میں اسی وچن کے مادہم سے آج آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو بت بنتی کرتا ہوں کہ آپ اس وچن کو سننیں اس کے بعد پراتنا کریے پرمیسر آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا سر و سکتیوان پریمی پر اسب دے اپنا ہاتھ تمانی بھائی بہن کو پر رکھنا بسواز کے دورہ اس وچن کو سنیں اور ان کے جیون میں ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں ان کے جہن میں پیتا پرمیسر اس وچن کو ہمیسہ کے لیے صدا صدا کے لیے بسا دینا میری پرمیسر میں آپ سے دعا کرتا ہوں پیتا پرمیسر میں آپ سے ریکوشٹ کر میں آپ سے پراتنا کرتا ہوں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ میری جتنے مسیح بھائی بینے چھوٹے ہوں بڑے ہوں بڑے ہوں جوان ہوں کسی بھی کسی بھی مسیح بھائی کے ٹکٹیگری کو اسے مسیح کے نام سے ان کے لیے وچن ہے پیتا پرمیسر جو بہت لوگ دکھی تھے بہت لوگ چنتی تھے پیتا پرمیسر دھنواد کرتے ہیں پیتا سندہ سے صبح کے لیے آپ نے ہمیں سمحالا آپ نے ہمارے پرانڈا کی رچھے کی آپ نے ہمیں کیان اور وہ تھی اور سمجھ کی باتوں کو دیا پیتا پرمیسر تاکہ ہم آپ کی مہمت کرسکے آپ کی صدق کرسکے آپ سے پراتنا کرسکے آپ سے بنتی کرسکے چلیے آئیے ہم وچن کیوں چلتے ہیں اس سے پہلے میرے پاس بہت مصیح بھائی بینے کو کمنٹ آتا ہے کہ سر ہماری پراتنا کیوں پرمیسر نہیں سنتا ہے ہماری جن میں یہ کام کیوں نہیں ہوتا ہے میرا گھر بننے کے لیے پڑا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے میرے پاس بیماری کیوں نہیں جاتی ہے آج انہی سوالوں کے جباو میں وچن کے ماتھ ہم سے سکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو بتانی کوشش کروں گا آپ بہت اچھی سے سمجھ جائیں گے تو چلیئے آئیے دیکھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں سموپا دیسا کا دھائیتین اور وچن ایک میں پرویسر کہتا ہے ہر ایک بات کا ایک اوثر ہے اس وچن کو دھیان سے سننی پر سے وچن کیا کہتا ہے میں پھر آپ سے ایک بار ریکوشت کرتا ہوں کہ آپ اس وچن کو دھیان سے اگر آپ کے مند میں کسی پرکار کیا سنتوشت آپ محسوس کر رہے ہیں آپ کو بیچینی محسوس ہو رہی ہے تو اس پراتنہ کو ابھی روک دیجئے ابھی روک دیجئے میں کہتا ہوں آپ سے پہلے اپنے من کو اپنے ایک کاغر کریے اپنے من کو اپنے دل کو ساندھ کریے اس کے بعد بیٹھئے اگر آپ نے پتی اور پتنی سے چھکڑا کیے اپنے گھر میں پریوار میں کسی پرکار کے ڈیپریسن میں چنتہ میں دکھ میں ہیں اور ایک پرکار کی سمجھ آئے میں ہیں اگر آپ کا مند سنتوشت نہیں ہے تو آپ بلیچ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پراتنہ کو روک دیجئے اس کے بعد جب آپ کا مند سنت ہو جائے تب آپ پراتنہ کرنا اور اس کو وچن کو سننا پریسر کا وچن یہاں کہتا ہے ہر ایک بات کا ایک اوسر ہے پرمیسر نے کہا کہا یہاں پہ ہر ایک بات کا ایک اوسر ہے اور پرتیق کام کا جو آقاس کے نیچے ہوتا ہے ایک سمجھ جو میرے پری بھائی بھائی نے بولتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے تو پرمیسر نے کیا کہا جو آقاس کے نیچے ہوتا ہے ہم آقاس کے نیچے ہیں اور پرتیق کے اوپر ہیں تو بسواس رکھی پرمیسر ہمارے لیے کہتا ہے یہ وچن کے دورا پریسر کے وچن کہتا ہے جو آقاس کے نیچے ہوتا ہے اس کا ایک سمیں نردھاری طور نشچے کیا گیا ہے چاہے آپ کی بیماری ہو دکھ ہو تکلیف ہو مسئیبت ہو آپ کی جن میں نوکری نہیں لگ رہی جوب نہیں لگ رہی آپ کے بعد پیسے نہیں ہیں بہت ساری فابلام ہیں بہت ساری دکھتیں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ سنسار میں رہنے کا دکھ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تسی کے دورا پریسر کے وچن کہتا ہے جنم کا سمیں پرمیسر نے ہمیں جیویت رکھا اور پرمیسر نے کہا جنم کا سمیں ہے ہم کو پرمیسر نے جنم دیا ہم کو آسیسٹ کیا ابھی تک ہم کو پرمیسر نے رکھا ہے اور اس کے بعد پرمیسر کہتا ہے مرنے کا بھی سمیں ہے یعنی مرن کا بھی سمیں پرمیسر نے اس سے کیا ہے تو آپ اپنے جیئے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری پرمیسر فراختہ نہیں سنتا ہے جب پرمیسر کہتا ہے کہ آکاز کے نیچے جو بھی کچھ ہوتا اس کا ایک سمیں ہے اگر آپ کے جیئے میں پرمیسر آپ کو جیویت رکھا ہے آپ کو جنم دیا اس پردی پر تو آپ کو مرنے کے لئے بھی پرمیسر کہتا ہے کہ آپ مریں گے بھی ایک سمیں آئے گا تو اس بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اور سوچنٹے ہوں گے کہ آپ پرمیسر کے وچن میں جو لکھا ہے وہ ستے اور پوبیت رہیں اسی لئے جب ہم آگے پڑھتے ہیں بونی کا سمیں اور بوئے ہوئے کو کاٹنے کا سمیں ہے پرمیسر نے یہاں پہ کہا اتھیان سے سنیے اگر آپ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں آپ پڑھائی کے لئے پڑھائی بہت کرتے ہیں آپ نوکری پانا چاہتے ہیں تو پرمیسر نے کہا ہے بونی کا سمیں آپ جب بوتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں تو پرمیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ کاٹنے کا بھی سمیں آئے گا آپ کے جیو میں جو آپ نے بھویا اس کا پھل بھی آپ کو ملے گا لیکن پرمیسر نے کہا اس کا ایک نشجہ سمیں ہے اس میں آپ کو دھائر رکھنا ہوگا آپ کو بیسواس رکھنا ہوگا اس کی وچن کے دور آپ کو فراتنا اور بنتی کرتے رہنا ہے دکھ تکلیف ہمیسہ جندگی میں لائف میں آتی رہیں گے لیکن آج جو پرسے کا وچن کہتا اس کو پہلے دیکھئے اور سمجھئے جن مسیح بھائی بین جن کے پریبار میں آج پتی اور پتنے کی بھی لڑائی پر چھگڑے بہت ہوتے ہیں میں نے بہت مسیح بھائی بین کی گواہیاں دیکھی جن کے جیان میں بہت لڑائی اور چھگڑے ہوتے تھے آج ان میں اتنا پریم اتنا فیار ہے میں میرے پاس کمنٹ آتے ہیں میرے پاس ایمیل ساتھیں کہ سر آپ کے کرپہ سے نہیں میں نے اس کے فرقہ میری کرپہ نے اس پرمیشر کے دیا آپ کے کرپہ اس کے دیا کے وجہ سے پرمیشر آپ کو ابھی سے کرے گا آپ کے بسواز کے دارہ پرمیشر نے آپ کو اسی صد کیا آپ کو ابھی سے کیا آپ کو پاورفل آپ کو طاقت آپ کے پریوار میں پیار اور محبت رکھا بنا کر کے اسی کے دورہ آج آپ کے پریسر جیونے بہت آئے سے آپ کو آسیز دے گا پرمیشر نے کہا جنب کا سمع ہے اور مرن کا بھی سمع ہے بونے کا سمع ہے اور بوئے ہوئے کو کاٹنے کا سمع ہے جو آپ کے پاس پھال آئے گا اور اس سب پریسک کے وچن میں کہتا ہے گھات کرنے کا سمع ہے اور چھنگا کرنے کا سمع ہے اگر آپ اس سمعے بیمار ہیں آپ کے بہت زیادہ بیماری ہے تکلیف و مصیبت آپ کی بیماری نیکھیک ہوتی چاہے وہ چھوٹی بخار ہو چکھام ہو پیروں میں درد ہو سینے میں درد ہو پیٹیوں میں درد ہو ٹی بی ہو کسی بھی پرکار کی کسی بھی پرکار کی سیر میں درد ہو نیند کی بیماری آپ کو ہے بلڈ ہائی پیسر ہو آپ کو ہو جاتا ہے تھائی رائیڈ کی بیماری ہے یا پھر آپ کو ہو سکتا ہے خانسی کی پرابلہ ہو آپ کی گھٹیا ہو آپ کو خبرہ ہٹ ہو الجھان ہو بلڈ فیسر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے ہر دیر ہو پیچھ کے لیے آپ میندینز نہ ہو بانسی کا بیماری سے جوج رہے ہیں تو پرمیسر نے اس کے لیے سب سمیں نشید کیا ہے آپ پرمیسر آپ کو بلیس کرے گا آپ کو آسیز کرے گا اور بہت جلد پرمیسر آپ کو آسیز کرے گا جب پرمیسر کی وچن پر ہم بنے رہیں گے اس سے پراتنہ کریں گے ایسا کون پتا ہو سکتا ہے جسے ہم کہیں ریکوست کریں جسے آپ کے ماتا پتا ہوتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں ایک بار کہتے ہیں دو بار کہتے ہیں تین بار کہتے ہیں لیکن چوتھے بار تو آپ کے ماتا پتا کہتے ہیں چلو ٹھیک اچھا لے لو یہ چیز کو لے لو اسی طریقے ہمارا پرمیسر ہے اس سے جب دعا کرتے رہیں گے پراتنہ کرتے رہیں گے رو کر کے ہس کر کے کہیں گے پتا پرمیسر آپ ہی میرے پتا آپ ہی مجھے کیان اور بودی اور سمجھ دینے والے ہیں بیرچین مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے جس طریقے آپ نے سنسارک ماتا پتا سے کہتے ہیں اسی طریقے ہمارا وہ پرمیسر ہے وہ ہم سے اتنا ہی پیار کرتا جتنا آپ کے ماتا پتا آپ سے پریم رکھتے ہیں اس سے زیادہ کئی ہمارا پرمیسر ہمارا سچا خودہ ہم سے پریم کرتا ہے اس نے کہا ہے کہ تیری تصویر کو اپنے ہاتھ پر میں نے کھوڑ کر کے بنا ہے اپنے ہاتھیلی پر رکھا ہے اور اپنے ہاتھیلی پر تجھے رچا ہے اس لئے بسوات رکھنا اس نے کہا ہے اور اسے کا وچن کہتا ہے ایک ماں جو ہوتی ہے ایک سال کے دو سال کے بچے کو یا دودھ پیتے بچے کو چھوڑ سکتی ہے لیکن میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا تو آپ کو بسوات ہونا چاہیے اس کے وچن پر آج میں آپ کے لئے فعات نہ بھی کروں گا پرمیسر کے وچنوں کے دورہ اس لئے پرمیسر نے کہا ہے گھات کرنے کا سمیں اور چنگا کرنے کا بھی ایک نیچے سمیں پرمیسر نے ہماری جین میں دیا ہے اسی طریقے جو ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کے جیون میں بہت ساری آپ کے جیون میں بگڑ چکی ہے آپ کی حالات خراب ہو چکی ہے آپ کے پاس گھر نہیں ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اگر آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو اس کے لئے میں ایک نیا راستہ نکالوں گا ایک نیا مارگ نکالوں گا اس کے لئے بسواس رکھنا ہوگا دھے رکھنا ہوگا جس طریقے سے ہم 17 سال 18 سال فڑھائی کرنے کے بعد ہمیں ایک اچھی دگری ملتی ہے ایک اچھی نوکری جوگ کے لئے ہم تیار ہوتے ہیں اسی طریقے اگر جندگی میں ہم کچھ پانا چاہتے ہیں ہمیں تھوڑا اسٹرگل کرنا ہوگا ہمیں پراتھنا کرنا ہوگا ہمیں بنتی کرنا ہوگا ہمیں دکھ سہنا ہوگا ہمیں مصیبت سہنا ہوگا ہمیں بہت کچھ سہنا ہوگا اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے دھا دینے کا سمیں اور بنانے کا بھی شمیں آپ کی جین میں لائف میں آئے گا اگر آپ سے آج نے سب کچھ آپ نے کھو دیا ہے کہ ایک دن آپ کی جین میں ایسا سمیں آئے گا ایسا سمیں آئے گا اس سے اچھا اس سے بہتر اس سے اشتونگ اس سے مجبوط اس سے اتم آپ کے جیون میں آپ پناہ پائیں گے اسی لیے پرمیشن کے وچن میں جو بسواس رکھتے ہیں اور لاش تک دھہر رکھتے ہیں پرمیشن نے اس کے جیون میں بہت آئیس سے اس کو آسیز دی ہے آپ بہت مسیح بھائی بین کی جیون کی گواہیوں کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیوں پہلے کتنا روتا تھا پہلے کتنا بلکتا تھا کتنا چھلاتا تھا کتنا دکھ تھا کتنی تکلیف تھی پیسے نہیں تھے اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا لیکن آج اسی کے جیون کو دیکھیں گے تو پرمیشن نے کتنا اچھایوں تک لے گیا کتنا اس کو تم مارگ دیا کتنا اس کو اچھا مارگ دیا پرمیشن نے اسی کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ پراتنا میں بسواس کے دارہ بنے رہیے پراتنا کو سنتے رہیے اور پرمیشن کہتے ہیں اگر آج آپ روتے ہیں آپ دکھی تھے ہیں پریشانے حتاسے نراسے لڑائی کے چلتے یا پتی اور پتنی کے جھگڑے کے بیچ کے چلتے یا ماتہ پتہ بھائی بہنوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پریوار میں آج پڑوس میں ہمارے دیس میں سمات میں کہیں بھی کسی برکار کے کوئی گیتی بھی دی ہوتی ہے چاہے لڑائی کی ہو جھگڑے کو پرمیشن نے کہا اگر تم روتی ہو اگر ایک دن رونے کا بھی شمع ہے اور ایک دن ہسنے کا بھی شمع ہے پری پری بھائی بھی نے بسواس رکھنا ہے کہ اگر آج آپ روتے ہیں تو آپ کے جیون میں ہسنے کا بھی شمع ہے پرمیشن آپ کو بہتائی سے دینے جا رہا ہے آپ کو بہتائی سے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے یہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے اور پرمیشن کے وچن میں جو کچھ لیکھا وہ پبیت رہے وہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے اگر آپ چھاتی پیٹتے ہیں آج آپ کو کہتے ہیں کہ ہائی میری جیر میں یہ گھٹی ہو گئی یہ کمی ہوگی میری جیر میں ایسا نہیں ہونا چاہیی تھا ایسا کیوں ہو گیا میں کیا کروں میں بہت چندہ میں بہت دی فرنس میں وہ مجھے یہ چھوڑ دیا آج پرمیشن کہتے ہیں اگر اپنی چھاتی پی اٹھتے ہیں یہ کہے کر کہ میری جیر میں ایسا نہیں ہونا چاہی تھا تو ایک دن آپ خوصیہ بھی منائیں گے یہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں میں پھر ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس وچن کو میں کہاں سے اٹھا رہا ہوں اور کہاں سے آپ کو سمجھانی کوشش کر رہا ہوں سبو پدیسر کا ادھیائی دین اور وچن نمبر یہاں ایک سے لکھر کہ آپ چوب جتنے وچنیں پورا ادھیائی کا آپ پڑھ سکتے ہیں پرمیسر آپ کو بہتائی سے آزی دے گا اس وچن میں لکھا ہے اور یہی پویدر اور یہی ست ہے یہی جیون یہی ہمارا سب کچھ ہے وہ ہمارا پربیس مسیح اسی کا یہ وچن ہے اسی کا یہ جیون ہے اسی کا وچن ہے بھسوا سم بھروسہ رکھتے ہیں تو پربیسر کا وچن کہتا ہے چھاتی پیتنی کا سمیں اور ناچنے کا بھی سمیں آپ کے جیون میں آئے گا یعنی خوشیاں منانے کے ایک دن رونی کا سمیں ایک دن خوشیاں منانے کا سمیں آئے گا پربیسر کا وچن اور آگے کہتا ہے پتھر پھیکنے کا سمیں اور پتھر بٹورنے کا بھی سمیں اگر آپ اپنے جیونوں بہت کچھ کھوتے چلے جا رہے ہیں کچھ کھوتے چلے جا رہے ہیں آپ کی چیز میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کیا کروں میرے جیل میں تو پتہ نہیں میرے جیل میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا میرے لائپ میں یہ پرابلم ہوگی یہ پرابلم ہوگی تو فریسر نے کہا ہے اگر آپ کی جیون سے کچھ چھوٹا چلا جا رہا ہے تو آنے والے سمجھ آپ کو بہت اچھا اس سے اچھا آپ کو بیٹر ملے گا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس لئے پرمیسر نے کہا ہر ایک چیز کا سمجھ ہے جو آکاس کے نیچے ہوتا ہے اور فردبی کے اوپر جو آپ لوگ ہیں فردبی مانا ہو چاہتی کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے وہ ہر ایک چیز کا سمجھ پرمیسر نے رکھا ہے اس لئے بسواس اور بھاروسے کے دورہ پرمیسر آپ کو چیون کو بہت ایسے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے اس لئے پرمیسر کہتے ہیں گلے لگانے کا سمجھ اور گلے پرمیسر کا وچن کہتا ہے گلے لگانے کا سمجھ اور گلے لگانے سے رکنے کا بھی شمع پرمیسر نے ادھارت کیا ہے اگر آپ کسی سے آج فریم کرتے ہیں بہت فریم کرتے ہیں آنے والے سمجھ سے دور بھی ہو سکتے ہیں یہ بات کو آپ نے کئی بار نوٹس کیا آپ جس سے جتنا فریم کرتے ہیں اس سے آپ اتنی دوریاں بن جاتی اتنی لڑائی ہو جاتی اتنے چھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن پرمیسر نے کہا دھائد رکھو بسوات رکھو کسی کاران ورس اگر وہ تم سے دور ہو جاتا ہے تو آنے والے سمجھ آپ سے بہت فریم کرے گا آپ کے ماتہ پتہ بھائی بہنوں سے پتی اور پتنے کی بھی شرڑائی ہوتی چھگڑے ہوتی ہیں لیکن کچھ سمجھ کے لیے دوریاں ہو جاتے ہیں لیکن پھر پرمیسر آپ کو اسی طریقے اسی راستے میں آپ کو چھوڑنے کی پوری عصد کرتا ہے آپ کی جن میں اس سے اچھا کہیں آپ کو اس سے بچھڑنے کا بھی سمجھ ملے گا کیونکہ پرمیسر نے یہ سمجھ نشچے کیا یہ دھرتی کے لیے اس فردبی کے لیے جو بھی کچھ یہاں پر ہے اور پرمیسر کا وچن کہتا ہے دھوننے کا سمجھ اور کھو دینے کا بھی سمجھ پرمیسر نے کہا ہے اگر آپ کی جن میں آپ بہت کچھ دھون رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پرمیسر آپ کو بہت آئیسے آپ کو واسیس دے اگر آپ کی جن میں اگر کھو چکے ہیں بہت کچھ آپ کھو چکے ہیں آپ کی یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اپنے لائف میں کروں تو کیا کروں لیکن پرمیسر آپ کو بلیس کرے گا اس لئے پرمیسر کہتا ہے دھوننے کا بھی سمجھ آپ کو دیا جائے گا اور کھونے کا سمجھ بھی آپ کے پاس ہی ہے وہ پرمیسر نردھارت کرے گا وہ ایک چیز کا نشے کام جو نردھارت کیا ہے جو پردبی اور عقاس کے پیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو پرمیسر نے نشے کیا ہے ہر ایک کاموں کا ایک نشے سمجھ پرمیسر نے ہمارے جیون میں ہمارے لائف میں ہمارے ہر ایک مسیح بھائیبن کے جیون میں رکھا ہے اس لئے پرسک وچن کہتا ہے بچا رکھنے کا سمجھ اور فیک ٹکنے کا بھی سمجھ پرسک کہتا ہے اگر پرسک وچن کہتا ہے اگر آپ نے بہت کچھ کھو دیا بہت کچھ آپ نے نہیں پایا آپ جو چاہتے تھے کہ میرے جیون میں یہ ہو میرے لائف میں یہ ہو میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں میرے بیٹے اتنی اچھائیوں تک جائے میرے بیٹے نوکری کریں جوب کریں میرے گھر کو سمحالیں میرے پریوار کو ماتا پتا بھائی بنوں سے پریم رکھیں اور پتی اور پتنے کے بیجو پریم رکھیں کبھی کسی برکار کی لڑائی اور جھکڑے نہ ہو تو پرسک وچن یہی کہتا ہے کہ دھوننے کا سمجھ اور کھو دینے کا بھی سمجھ اور بچہ رکھنے کا اور فیک دینے کا بھی سمجھ نشت کیا ہے اور پریسک وچن کہتا ہے یہاں پر پریم کرنے کا بھی سمجھ اور بیر رکھنے کا بھی سمجھ پرمیسر نے ہمارے چیون میں رکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ آج چھو پریم کرتے ہیں ایک دوسرے سے کبھی نہ کبھی اس سے دوریا بھی بنتی ہیں میرے بہت مسیح بھائی بنوچہ دپریس ہو جاتے ہیں کسی لڑکی کے چلتے وہ فریم کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان سے آپ دوریا ہی بنا کر رکھیں کیونکہ پریمیسر سے آپ فریم کریے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا کبھی آپ کو دکھ نہیں ہو کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہو کبھی آپ کو مسیبت نہیں ہوگا اپنے دل کو شراؤں کریے اپنے آپ کو مجبوط کریے اور کہیے کہ پیتا پریمیسر آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پیتا کہ آپ کے سچے وچن کے لئے کر کے آپ کے نام کے لئے پیتا پریمیسر آج جتنے میرے مسیب ہے میں سب سے میں پریم رکھوں گا سب سے بولوں گا سب سے بیٹھوں گا لیکن سب سے اتب میں آپ سے پریم کروں گا اور سب سے ادھا آپ سے پریم کروں گا کہ میں آپ کے بینہ رہنا سکوں آپ سے بینہ پراتنہ کیے آپ سے بینہ ونٹی کیے میں رہنا سکوں آپ سے بینہ پاتے کیے آپ کے وچن کو بینہ پڑھیں میں رہنا سکوں ایسا پریم کریے پریمیسر سے ایسے ہی لوگوں کو ملے گا آپ اپنے جیون کو اگر ان چیزوں کا اپلائی کر لیں گے نا تو آپ اپنے جیون کتنا بہتر اتنا اچائی اتنا مچبوت اتنا اسٹروم کر لیں گے کہ بسواث رکھنا کی کسی مسیح بھائی بہن نے آپ کو سمجھایا ہے پرمیسر کی وچن کو لے کر کے اس کے جین میں آ کر کے پرمیسر نے آپ کو سمجھایا ہے اسی کے دورہ آج بسواث کے دورہ اس وچن کو سنتے رہے پرمیسر آپ کی جین بہت کوئی بھکتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم سانت رو چھپ رہو تو پرمیسر کہتا ہے کہ تمہیں بولنے کا بھی موقع مہتون کا بسواث رکھو اور دھائر رکھو اور بسواث کے دورہ اس پر آتنا کو کرہنڈ کرو پرمیسر آپ کی جین بہت آئے سے آپ کو عزیز دیکھا پرمیسر آپ کی جین کی ہر ایک جرورتوں کو پورا کرنے والا ہے ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہمارا پرمیسر ہے اسی لئے پرمیسر کا وچن اگر کسی بھی ادھر پرسن سے رڑائی ہوتے چھگڑے ہوتے ہیں اس کا میل ملاب بھی ہوگا آپ کی جین میں آپ کے لائپ میں آپ اپنی لائپ میں بہت کچھ دیکھتے آئے ہوں گے آپ نے پرسر آپ کی جین بہت کام کرتا آیا ہوگا اسی کے دورہ ہم پراتنا کے دورہ پرمیسر کو دھنوات کریں گے آئیے چلتے ہیں اب ہم پراتنا کرتے ہیں پرابو کا دھنوات کرتے ہیں ہی میرے پیتا پرمیسر جو اس دمیں دکھ میں ہیں تکلیب میں ہیں مصیبت میں جو آپ کے وچن کو بسوات کے دورہ آپ نے ان وچنوں کو پیتا پرمیسر کے وچن کو آپ نے سنا ہے تو آپ کی جین میں کبھی کسی برکار کی دکھ اور تکلیب مصیبت کو سامنا آپ کو بہت کم کرنا پڑے گا کیونکہ جب اس کے وچن کو ہم سنتے ہیں جو ہماری جین پرمیسر نے ہر ایک بات کے نیچے سمع کیا ہے آج آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جین میں نوکری نہیں لگ رہی جو آپ نے لیکن میں دو تین سال سال ٹرائی کر رہا ہوں پریشان ہوں مجھے جو آپ نہیں لگ رہی تو پرمیسر نے ایک نیچے سمع دیا ہے اس نیچے سمع میں آپ کو محنت کرنا ہے خوب محنت کرنا ہے بسوات کرنا اور فرات نہ کرنا ہے آپ کو در نشے کرنا ہے بسوات کے درہ اس کے ساتھ رہنا ہے تب پرمیسر آپ کو بہت حل دے گا اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے بونے کا بھی سمع ہے اگر ہم بوئیں گے نہیں محنت نہیں کریں گے تو ہم کاٹیں گے گیا پرمیسر نے ہم اسی کھایا ہے اور بہت مسیح بھائی بین ہوتے ہیں تو کیا پرمیسر وہ تو سکتی سالی ہے کیا پرمیسر ہمیں ایسے نہیں دے سکتا ہے دیکھیں آج کے جیئے میں آپ کو کوئی ایک ٹکڑا ایک روٹی کا ٹکڑا دینے والا اسن سہر میں نہیں ہے لیکن پرمیسر نے کہا جب آپ محنت کرتے ہیں آپ جب کچھ محنت کرتے ہیں خود محنت کرتے ہیں تب آپ کو ایک روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے تب اپنے پیٹ کو آپ کھا کر کے ترپت کرتے ہیں اسی طریقے پرمیسر کہتا ہے کہ تم کو بسواز کرنا ہوگا اگر اسی طریقے سے پرمیسر سب کو دینے لگے سب لوگ کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے اس پردبے پر بہت سارا انت ہو جائے گا تورنت انت ہو جائے گا پرمیسر یہی چاہتا ہے کہ آپ محنت کرو شٹرونگ بنو مجبوط بنو بسوازی بنو جو بھی گھٹی اور کمی اس کو پرمیسر بسواز کے دورہ آپ کو جیون بہت آئے سے پورا کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے ہی میرے پیتا پرمیسر سرو سکتیمان آج ان مسیح بھائی بن کے جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو دیکھ میرے پیتا پرمیسر ہے ان کے حردے میں کیول بسواز کو بھی میرے پیتا پرمیسر ہے اس کے اندر کیول پیسنس رکھ میرے پیتا پرس ہے یہ دھائر رکھ سکے آپ کی وچن پر اس صبح کے ٹائم جو بھی مسیح بھائیبن بسواز کے دورہ پراتنہ کو سنتے ہیں ان کی جیون کی ہر ایک جرورتوں کو پورا کر پرمیسر کیونکہ آج آپ کے وچن کے دورہ آج آپ کا وچن جو بہت سکتی سالی اور بہت سامرتی تھا پیتا ایسا کوئی وقتی نئے پیتا پرمیسر جن کے جیون کے دورہ سے پیتا پرمیسر آپ کسی پرکار کی کوئی وزتو اس کی جیون میں نہ دے پیتا اس کی جیل میں ہر ایک گھٹی اور کمی کا پورا کرنے والے پرمیسر آپ ہیں ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والے پیتا آپ ہیں ہر ایک پانپوں کو ختم کرنے والے پیتا آپ ہیں دھنوات کرتے ہیں پیتا جن کے جیونے اتنی آسیز دیں گے ان کو اتنا طاقت دیں گے اتنے بدھی دیں گے اتنا گیان دیں گے اتنی سمجھ دیں گے میرے چندہ جی телефlyتی ہو پرمیسر ہالیلویہ ہالیلویہ دھنواتش دھنواتش برکو آپ کی ستی ہو بہت بہت دنواد کرتے ہیں میرے پیتاں دنواد کرتے ہیں خداونج اس مسیح کے نام سے جن مسیح بھائی بینوں کی جیون میں دوکھ ہے تکلیف ہے مسیح اس مسیح کے نام سے پرمیسر کو وچن کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی آنات نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تیرا جندہ جیوتی ہو پرمیسر ہوں جتنے نے اس پر وصوات کیا اتنے کی جیون پرمیسر نے بدل دیا جتنے نے اس کے کہنا مانا جتنے اس کے وچن کے انسار چلنے کی کوشش کی پرمیسر ان کو بہت اچائیو تک لے گیا کیونکہ وہ جانتا ہے کون میرے وچن پر چلنا چاہتا ہے کون نہیں چلنا چاہتا ہے وہ ہر ایک من کی باتوں کو جانتا ہے کون چھنگائی کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن آپ کو اگر جس دن سے آپ پرسے کہ وچن کے انسار چلنا سیکھ لیں گے تو آپ کو چھنگائی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا آپ کے پاس دکھ ہی نہیں آئے گا کیونکہ پرسے کا یہ وچن کہتا ہے اس لئے بسوات سے درکھئے آج آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرسے پورا کرنے جا رہا ہے ہر ایک جرورتوں کو پورا کرنے جا رہا ہے کہ وہ ہمارا چندہ جیویتی ہو پرمیسر ہے جس نے ہم اس پر بسوات کیا پرسے اس کے جیون کو بہت اچھا کیا دھنواد کرتے ہیں اس مسئل کے نام سے پتہ پرمیسر اس سمجھے جو پراہتنا کرتے ہیں اس مسئل کے نام سے آپ کے بیٹے اور بیٹے دھنواد کرتے ہیں میرے کھوڑا اس مسئل کے نام سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کے روگارڈ ویچھاڑو اور نربلتاؤں کے لئے پتہ پرمیسر میری سر و سکتیمان پرویسر پری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھیں اس میں ان کے اندر جو بھی نہ کرا تک بجار آسا کو دور کیجئے تمام پرکار کے کلے دکھ مصیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پویتر آتما آگ کے دورہ سے اسے لے کر کے پر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کی اس مسئل کے نام سے چلا دیتی میرے جنڈا جی بدنواد کرتا ہوں پیتا اس مسئل کے نام سے آج ان کے ہر ایک مسئل بھائیبین کی جیویں کو دیکھیں گے اور ان کی ہر ایک پرکار کی بیماریاں روگارڈ ویچھاڑو اور نربلتاؤں کو دور کر میرے پیتا پرشیں یدی آج آپ بیمار تو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں اور اس راتنا کو بیسواس کے دورہ کے رہنے کری پر آپ کی چین پہتائی سے آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورے گا آپ کی ہر ایک تنگی کو دیکھے گا پرمیشر کیونکہ ہم اس کے وچن میں بیسواس کرتے ہیں جو ہمارا چندہ جیویتی ہو پرمیشر ہیں آج چو آپ روتے ہیں آپ دکھ میں ہیں تکلیف میں چندہائیں میں مصیبت میں ہیں آج آپ کو برسک کھڑا کرنے جا رہا ہے آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ کی طاقت وارد شٹرونگ ایک مجبوز بنانے جا رہا ہے کیونکہ ہم اس کے وچن بیسواس کرتے ہیں جو ہمارا چندہ جیویتی ہو پرمیشر ہیں دنواد کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے پتہ پرمیشر آج ہمیں کیان دیں گے پوتھی دیں گے سمجھ دیں گے ہمارے ہر پرکار کی بیماری کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی مصیبت کو ہمیں اٹھا دیں گے اس مسیح کے نام سے چھوچ میری پرمیشر آج جو روتے ہیں پیتا بھی لگتے ہیں پیتا پرمیشر ان کے جیو ان کو عزیز تھے جو آدھے سر سے پیتا 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 پیڑی تھے اس مسیح کے نام سے جن کے سر میں درد اس مسیح کے نام سے چاہے وہ ہاب درد کرتا ہو یا فول درد کرتا ہو اس مسیح کے نام سے بہت مسیح بھائے بینوں کا کمنٹ آتا ہے کہ ہمارے لئے فرات نہ کری پیسرز ہمارا جو سر ہے آدھہ درد کرتا ہے اس مسیح کے نام سے اس کے لئے فرات نہ کرتے اس مسیح کے نام سے چھوچ میرے فرمیس ہے چھوچ میرے فرمیس ہے آج اس کو چھو میرے جندہ جیوتی ہو پر اس کو دھنوات کرتے ہیں میرے پتہ فرمیس ہے اور جن کے سیر میں درد ہے اس مسیح کے نام سے اس کے لئے فرات نہ کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے چھو میرے فرمیس ہے چھو اس کو بلیس کرے اس کو عازیس کرے اس کی ہر ایک جیمن کی جورتوں کا پورا کرپیتا فرمیس ہے اس کے پیروں میں در سینے میں در انیک پرکار کی سمشیان لائف میں جی ان میں ہر پرکار کی بیماریاں روگاڑیو اشار نیر پلتاؤں کو چھو میرے فرمیس ہے جن کے ہاتھوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے داتوں میں درد ہے سین میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے اس مسیح کے نام سے ہڈیوں میں درد اس مسیح کے نام سے سب اس مسیح کے نام سے دھو دھو جھو چھوچ اس مسیح کے نام سے چھوچ میرے پرمیس ہے چھوچ میرے پرمیس ہے آج اس کو بلیس کر اس کو آسیز کر میرے خوداوان یہ میرے پرمیس ہے اس کے جیوان میں ہر ایک گھٹی اور کمی کا پورا کر پیتا پرمیس ہے کیونکہ وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ آپ پر بیسواز کرتے ہیں آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں میرے چھنٹا جیویتی ہو پرمیس ہے وہ آپ کے وچن کے انصار چلتے ہیں بیماریاں ہر پکار کے رگارو بیشارو اور اندر پلتاؤں کو دور کرنے جا رہے ہیں جن کے نین نہیں آتی اس مسیح کے نام سے اس کے لئے پرات نہ کرتے پیتا چاہے وہ صوبے ہو سام ہو رات ہو دوپہر کسی بھی ٹائم وہ سوتے پیتائی اس مسیح کے نام سے اس کے جیون کو چھوچ میرے پرمیس ہے چھوچ میرے پرمیس ہے اور جتنے مسیح بھائیبن ہم پہ بسواز کر کے پیتا پرمیس ہے اس مسیح کے نام سے چھوچ میرے پرمیس ہے چھوچ اس کو بلیس کر اس کو آسیز کر میرے جندہ جیودی ہو پرمیس ہے اس کے جیون کی سکتیتی سامتیتی طاقت دے پیتا کہ آپ کی بچنوں پر وہ چل سکے اور رات نہ کر سکے اور دھرنوات کر سکے میرے جندہ جیودی ہو پرمیس ہے اس کے حد کار کی بیماریوں کو اس مسیح کے نام سے آج ان کے ہر ایک بند جو درواز ہے اس مسیح کے نام سے کھلنے چاری اس مسیح کے نام سے چھوچ میرے پرمیس ہے چھوچ میرے پرمیس ہے اس مسیح کے نام سے آج ان کی جیون کی ہر ایک جورتوں کو پورا کر میرے پیتا پرمیس ہے آج انہی ہاتھ میں طاقت دے پیتا پرمیس ہے جن ہاتھوں میں ہاتھ ان کا کام نہیں کرتا جو اسی دماغ کو پیتا پیتا سکتا شٹراؤنگی تمہجبوت کا جس میں وہ سوچ نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے انہی پیروں میں اتنا آسیستے پیتا پیتا جس وہ چل نہیں سکتے میرے کھوڑا اس مسیح کے نام سے اسی بورڈنگ اسی صلیق اتنا مجھبوت کا جس وہ کام نہیں کرتی میرے کھوڑا آپ کو جندہ جیوت کی ہوا پرمیس ہے آپ نے تو مردوں کو چلائے مسیح کے نام ساتھ میری چھوٹی سی بیماری کیا ہے پیتا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی وقت ابھی میں چنگا ہو جاؤں کہ آپ کی چیز میں جو بھی گھٹی اور کمی ہے پرمیس ہے آپ کو بہت آئی سے آپ کو آسیستے دھنوات کرتا ہوں خدا اس مسیح کے نام سے آج میرے چنگا دیں گے چنگائی دیں گے اس مسیح کے نام سے آج میرے گھر کو پریبار کو ماتا پیتا بھائی بہنوں سب ہی کو سمحل کر رکھیں گے دھنوات کرتا ہوں اس مسیح کے نام جو آپ کے اوچھوں نے بسواس کرتے ہیں میرے خدا ان کو نوکری کی ضرورت ہے جو میرے بھائی بہن ہے کافی دنوں سے ان کے جوب کیلئے ہم پریئر کرنے پرات نہ کریں اس مسیح کے نام سے بہت دن سے بولتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کو آسیستے میرے خدا اس مسیح کے نام سے ان کے پیروں میں طاقت دیں پرسے تاکہ وہ چل سکے آپ کے وچن کے دوارے پرمیس ہے اور ان کے جین میں ان کے بارڈی ان کے سرین میں ہمیسہ حشد کچھ رہے مجبوط رہے خدا نہ اے میرے خدا ان سمسیح کے نام سے جن کو پیتا پرسا تھائی ریٹ کی بیماری سمسیح کے نام سے چھوٹ میرے پرمیس ہے چھوٹ اس کو جانے دیں سمسیح کے نام سے چھوٹ میرے پرمیس ہے اس کے پیروں میں دردی سمسیح کے نام سے چھوٹ میرے پرمیس ہے بس سواس کریے ریسیب کریے ریسیب کریے سرات نہ کو ریسیب کریے سمسی کے نام سے آج آپ کو بلیس کرنے چاہ رہا پچھندہ چیوتی ہو پرسر آپ کو بلیس کرنے چاہ رہا آپ کے ہاتھوں میں درد سمسی کے نام سے اس کو چھوٹ میرے پرمیسر چھوٹ میرے پرمیسر اس مسی کے نام سے اس کے ہاتھوں پیروں میں درد سمسی کے نام سے میرے پرمیسر یہ ہوا حالی لیہ حالیلیہ دھنماز شید نماز جب وہ آپ کی محمات کی بڑھائی ہے میرے خوادہ ہے اس مسیح کے نام سے اس کو چھوچ میرے پرمیش ہے چھوچ میرے پرمیش ہے اس کے ہر پرکار کے بیماریاں رگارو بیشارو اور نرپلتاؤں کو تھوڑ کر میرے چندہ جیہت پرمیش ہے اس کے ہر پرکار کی بیماریاں نیند میں چلنا اس مسیح کے نام سے بہت میرے مسیح بھائی بین کو کمنٹ کے ماتیں ہم سے آئے پیتا پرمیس ہے جتنے مسیح بھائی بہن مجھ سے پیتا پرمیس اور کمنٹ کے ماتیں ہم سے بتاتے ہیں یہ ہمیں بیماری ہے یہ ہمیں دکت ہے یہ تکلیف ہے پیتا میں انہیں بیماریوں کا نام لیتا ہم پیتا پرمیس ہے کیونکہ آپ تو ہر ایک بیماریوں کو جہنے والی یہاں پرمیس ہے اس انسار میں ایسی کوئی وستو نہیں پیتا جو آپ سے چھپی ہوئے پیتا پرمیس ہے بی پی ہائی بلڈ ہو جاتا ہے اس مسیح کے نام سے ہائی بلڈ پریس ہر جاتی ہے اس مسیح کے نام سے ہر دے روگ ہے پیتا پرمیس ہے گھبرہ ہٹ ہوتی ہیں الجھن ہوتی ہے پیتا پرمیس ہے گھٹیا ہے اس مسیح کے نام سے ان کے پیروں میں دہتے سینیوں میں دہتے پھیچ گلی پیتا پرمیس ہے بہت کم جور ہو چکے اس مسیح کے نام سے ان کو چھپ میرے پرمیس ہے ان کو آسیس دے میرے کھوڑا ہے اس مسیح کے نام سے ان کی جیون کی ہر ایک دورائیوں کو ختم کر میرے پیتا پرمیسر ان کو کتنی طاقت اتنا گیان دے بدھی دے سمجھ دے سمجھ دے سمجھ دے سمجھ کے نام سے اچھا فرات نہ کرتا ہوں پیتا پرمیسر ان کے جیون کی ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والے چندہ جیوتی ہو پرمیسر آپ ہیں اس لئے ان کا منصق بیماری سے دور کر میرے پیتا پرمیسر بہت مند میں یہ آ چکا پیتا پرمیسر کہ میری پرمیسر نہیں سنتا ہے لیکن پیسر آچ آپ کی پرمیسر کو سنے گا آپ کو اتر دے گا آپ کو بھتھی دے گا آپ کو کعان دے گا آپ کو سمجھ دے گا آپ کو سب کچھ دے گا اس پرمیسر کو ریسیب کریے ریسیب کریے پیتا میں بیسواز کے دارے اس پرمیسر کو ریسیب کرتا ہوں میرے جیون میں آ پیتا پرمیسر میں آپ کو پکارتا ہوں پیتا میں آپ کو پکارتا ہوں پیتا آہ میرے جیونے پیتا پر ویسے اللہ بہت بہت دھنوات کرتے ہیں میرے جندہ جیوتی ہو پر ویسے دھنوات کرتے ہیں پیتا کہ آپ انہی ہاتھوں سے مجھے اتنی سکتے دیں گے اتنی سامر دیں گے انہی ہاتھوں کا میرا تھام کر کے پیتا مجھے آسیز دیں گے مجھے گیان دیں گے اس مسیح کے نام سے ہم رات نہ کرتے ہیں ہاری لیا ہاری لیا دھنواتی سو دھنواتی سو پروہ آپ کی ستیہ آپ کی مہم آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے جندہ جیوتی ہو پرمیشن اس میں جو مسیح بھائی بین پر آتنا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے ان کی جیون کی ہر ایک جرورتوں کو پورا کر ان کے جیون میں آسیز دیں ان کے جیون کو ایک اچھا اسٹرانگ اور مجبورت کر میرے پیتا پرمیشن اس میں بہت بہت دھنوات کرتے ہیں پیتا پرمیشن اس آن نبھاسا کے دورہ پیتا پرمیشن اس کو بھلیس کرے اس کو چھنگا کر اس مسیح کے نام سے ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ہر پکاری کے بیماریاں ہر پکاری کے رکاری کے رکاری بھی شاڑے دورہ اس مسیح کے نام سے دورہ اس مسیح کے نام سے دورہ اس مسیح کے نام سے آج ہر پکاری کے بیماریاں جائیں گے اس مسیح کے نام سے ست کلم 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 میرے دل کو چھو میرے پرمیس ہے میری حردے کو چھو میرے پرمیس ہے میری بوڑی کو چھو میرے پرمیس ہے میری حرق بیماری اور روگے کی سطحانوں پر چھو میرے پرمیس ہے بسواس کر ان کو پیتا پرمیس ہے ان کے جیون پیتا پرمیس ہے کہ نام سے ان کو آسیز دے ان کو گھان دے ان کو بدھی دے ان کو سمجھ دے پیتا پرمیس ہے اس لئے فہاد بہت دہنواد کرتے پیتا پرمیس ہے علیلویہ حلیلویہ دھنوات جس پرکو آپ کی ستی آپ کی ممیم آپ کی پڑھائی کرتے ہیں میرے پتا پرمیشہ آج ان کے جیون میں بہت آئی سے عازی سے ان کی جیون کی ہر ایک جورتوں کو پورا کر پتا پرمیشہ یکی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتا اس لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں پتا آپ نے ان کی پراتنہ کو سنا ان کو آپ نے گیان اور بوتی اور سمجھ کی باتوں کے دیس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں مسیح کے نام سے پتا پرمیشہ آمین